ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے انڈیا و پاکستان یعنی کہ دونوں دیشوں کے پاس کون کون سے میزائل ہیں اور ان کی کتنی کتنی رینج ہے وہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سو لیسٹ سٹارٹ ناو ویڈیو دوستو اگر کوئی بھی دیش یود کرتا ہے تو اس میں مسائلیں اہم رول ادا کرتی ہیں بہت اہم رول کرتی ہیں دشمن کو مسائل کے معجم سے تباہ کرتا ہے دنیا میں ایک سے خطرناک مسائلیں ہیں اور آج میں آپ کو بھارت اور پاکستان کی مسائلوں کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ ہی ان کی ٹلنا بھی کروں گا تو چلیے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے پاکستان کی سبھی مسائلوں کو حد پنام سے جانا جاتا ہے جبکہ بھارت کی مسائلوں کو اگنے اور پٹھوی نام سے حد پون یہ پاکستان کی پہلی مسائل تھی یہ کم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے جس کی مارک چھمتہ ستر سے سو کلومیٹر ہے اور یہاں اپنے ساتھ 500 کلومیٹر تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے وہیں بھارت کی پہلو مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے پرٹھوی وان یہ بھی ایک کم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے اس کی مارک چھمتہ دیر سو کلومیٹر ہے اور یہاں اپنے ساتھ 500 کلومیٹر تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے حد پون اسے پہلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی مارک چھمتہ ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ دھائی سو سے ساڑھے چار سو کلو تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے پرتویٹو اس کی مارک چھمتہ دو سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہاں اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے حد تری اسے گجنوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی مارک چھمتہ دو سو نبے کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ساتھ ساتھ سو کلو تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے اس کو سال جو اچار میں پاکستانی سینہ میں سامل کیا گیا تھا یہ پرمارو اور پرمپراغت دونوں ہتھیار لے جانے میں سچم ہے بھارت کی پرمارو ہتھیار لے جانے میں سچم ہے اور اسے کسی بھی جہاج یا پنڈوبی سے بھی داغا جا سکتا ہے اس کی مارک چمتہ اس میں لوٹ کیے گے ویسپوٹک پر نربر کرتی ہے اس کی مارک چمتہ دھائی سو سے ساڑھ سار سو کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ اپنے ساتھ دھائی سو کلو سے لے کر ایک ہزار کیلو تک ویسپوٹک لے جا سکتی ہے ہج بھور اسے سہین بھی کہتے ہیں کم دوری کی یہ پیریسٹک میسائل ساڑھ ساغ سو کلومیٹر تک لچکrito نشانہ بنا سکتی ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک ہزار کیلو تک ویسپوٹک لے جانے میں سچم ہے اب یہاں سے بھارت کی اگنی شریف شروع ہو جاتی ہے اگنی 1 اس کی مارک چھمتہ 750 سے 1250 کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنی ساتھ 1500 کلومیٹر تک کا ویسپوٹک لے جا سکتی ہے اگنی 2 اس کی مارک چھمتہ 2500 سے 2500 کلومیٹر ہے مارک چھمتہ 2500 سے 2000 کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ 1500 کلومیٹر تک مار کرنے میں سچھم ہے اور یہ اپنے ساتھ 1500 کلومیٹر لے جا سکتی ہے اگنی 3 یہ پاکستان کی سب سے ادھک دوری تک مار کرنے والی مسائل ہے اس کی مارک چھمتہ 2750 کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ 1500 کلومیٹر لے جا سکتی ہے وہیں بھارت کی سب سے ادھک دور تک مار کرنے والی مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے اگنی 5 اس کی مارک چھمتہ 2880 کلومیٹر تک ہے جو کی پاکستان کی سہین سے دو گونی ادھک ہے اس کے ساتھ ہی یہ اپنے ساتھ 1500 سے 2000 کلومیٹر تک مستپوٹک لے جا سکتی ہے حد پناہیم اسے نصری بھی کہتے ہیں یہ مسائل جمین سے جمین پر مار کرنے میں سچھم ہے اس کے ساتھ ہی یہ مسائل اپنے ساتھ پر مارو اتھیار بھی لے سکتی ہے اس کی مارک چھمتہ 60 کلومیٹر ہے اور پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ انٹی مسائل دیفنس سسٹم کو بھی مار دینے میں سچھم ہے سوری مسائل سوری مسائل اپنے ساتھ ایک تن وزنی پرمارو اور یوٹس کی سامگری کو 1500 کلومیٹر سے ادھک دور تک لے آ سکتا ہے اس مسائل کو پانی کے اندر سے بھی اتنی آسانی سے داگا جا سکتا ہے جتنی بھومی کے اندر سے یہ ایک سپرسونک مسائل ہے اس کی مارک چھمتہ 750 کلومیٹر تک ہے ہتھ پیٹ اسے رات کروز مسائل بھی کہتے ہیں یہ 350 کلومیٹر سے ادھک مار کرنے والی مسائل ہے ساتھ ہی یہ مسائل کم اوچائی پر ادھک کسلتہ سے مار کرنے میں سچھم ہے یہ اپنے ساتھ پرمارو اتیاروں کو بھی لے جا سکتی ہے نیربائی مسائل یہ ایک لمبی دوری کی سپسونک کروز مسائل ہے ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی اس مسائل کو ہر موسم میں داگا جا سکتا ہے نیربائی کئی لچھوں کے بھی چھملہ کرنے میں سچھم ہے اس مسائل میں مڑرانے کی بھی چھمتہ ہے جس سے یا کئی پیترے بازی پڑسن کر سکتی ہے دو پنکوں کے ساتھ یہ مسائل 500 میٹر سے لے کر چار کلومیٹر کی اچائی تک اڑان بھرنے میں سچھم ہے یہ دوسمن کے ریڈار دورہ پتہ لگانے سے بچنے کے لیے نیچی اچائی پر بھی اڑان بھر سکتی ہے یہ مسائل کی آو سکتہوں کے ادھار پر الگ الگ پرکار کے چوبیس ہتیانوں کو ودریت کرنے میں سچھم ہے اس مسائل کی مارک سمتہ 1500 کلومیٹر تک ہے حد 7 اسے بابر کروز مسائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ساڑھے 300 سے 700 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یہ پاکستان کی ایک سب سونی کروز مسائل ہے جس کو جمین سے لانچ کیا سکتا ہے ساتھ ہی یہ اپنے ساتھ 450 کلو تک ویسپٹک لے آجنے میں سچھم ہے برموز مسائل یہ مسائل بھارت کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے برموز کو دنیا کے سب سے تیز سپر سوننگ مسائل مانا جاتا ہے جس کی رفتار 3 میک یعنی دھونی کے رفتار کے برابر ہے اس مسائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور یہ 290 کلوگرام بھاری اردگ سامگری لے جا سکتی ہے برموز جیسی چھمتہ والی مسائل چین اور پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بھارت کے پاس کئی مسائلیں ہیں K4 مسائل K4 مسائل پندوبی کے لئے نظمت مسائل ہے اسے پانی سے سطح پر دھاگا جا سکتا ہے اس کی مارے چھمتہ 3 یعنی کلومیٹر ہے اور یہ 3 ٹن تک کا پرمار بھار لے جا سکتی ہے اس مسائل میں کچھ مینٹوں میں پاکستان اور چین کے سروں کو بھسم کرنے کی چھمتہ ہے یا ایک سممرین لانچ بیلیسٹنگ مسائل ہے K4 مسائل ایک ہلکی تیج اور آسانی سے ریڈار کی پکڑ میں نہ آنے والی مسائل ہے براکیٹ مسائل یہ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہے اس مسائل کا بھی کاز بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا ہے براکیٹ مسائل کی سمتہ 70 سے 90 کلومیٹر ہے ٹیم ٹن بھاری یہ مسائل 70 کلوگرام کا بھار لے جانے میں سچا ہے براکیٹ بھارتی نوسینہ کے لئے کافی مہتبور ہے کیونکہ اس میں پاکستان اور چین کی نوسینہ دورا داگے جانے والے کسی بھی پوترودی مسائل کو نشٹ کرنے کی سمتہ ہے یا مسائل دوسمن اور سے داگے جانے والی مسائلوں ویمان اور ڈرون کے خلاف سختی سالی ڈھال کی طرح کام کرتی ہے ناغ مسائل ناغ مسائل کا وجن 42 کلوگرام ہے یہ مسائل 8 کلوگرام ویسپورٹک کے ساتھ 4 سے 5 کلومیٹر کی دوری تک اپنے لچھ کو دھوست کرتی ہے حملے کے سمیں اس کی گتی 230 میٹر پٹی سیکنڈ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ داگے جانے کے پہلے سیکنڈ کے بعد اس میں سے دھوہا نہیں نکلتا ہے جس کے قرآن اس کے داگے جانے کے ستھان کے بارے میں دوسمن کو پتہ نہیں چل پاتا ہے آکاس مسائل جمین سے آسمان میں مار کرنے والی آکاس مسائل 25 کمی تک آسمان میں آتے خطرے کو پل بھر میں ختم کر سکتی ہے آکاس بیسک چھوٹی رینج کی سپر چھولنگ مسائل ہے لیکن یہ ایک ساتھ الگ الگ دیسات سے آتے کئی دوسمنوں کو خاتمہ کر سکتی ہے آکاس میں لگا مہج ایک رڈار آسمان میں چھپے چونسر دوسمنوں کو کھوٹ چکتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان دونوں دیسوں میں کس کی مسائلیں سب سے بہتر ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور آپ کا کوئی سجا ہو تو ہمیں کمنٹ میں بتا دیجئے بلکل جی آج والی ویڈیو واقعی بہت زیادہ انفرمیشن والی تھی اس میں ہمیں پتہ تھا میزائل کا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا تھوڑا بہت پتہ تھا دو تین جو ہیں پاکستان کیوں یا چاہے انڈیا کیوں لیکن اس ویڈیو میں ہمیں کافی زیادہ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ کس ملک کے پاس کون کون سے میزائل ہیں اور وہ کتنی رینج تک مار کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو مطلب بڑا یا چھوٹا دکھانا نہیں ہے یہ جسٹ انفرمیشن کے لیے تھی کہ ہمیں پتہ چلے اور ہماری وجہ سے اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کون سا دیش جو ہے وہ میزائل کے معاملے میں تب سے زیادہ کام کر رہا ہے اور کون سا کتنا کام کر رہا ہے تو یہ چیز تھی اس ویڈیو میں زیادہ ہمیں انڈیا میزائل دیکھنے کے لیے ملے اور ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ وہ کتنی رینج تک مار کر سکتے ہیں کتنا جو ہے اپنے ساتھ بھروت وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں اور کون سا میزائل کتنے کلومیٹر سفر کر سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملی جو کہ بہت اچھی بات تھی آج سے پہلے ہمیں بالکل بھی نہیں تھا پتہ ویڈیو بہت کمال گئی تھی بہت زیادہ نولیج فل تھی بہت زیادہ انفرمیشن والے ویڈیو تھی اور اس میں مزائل کے بارے میں پتہ چلا کہ کون سا میزائل سب سے زیادہ خطرناک ہے اور جو سب سے زیادہ لوگ ہے مجھے تو وہ ہی بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا کہ یہ اتنی دور تک جا سکتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی تباہ کر سکتا ہے ملکون یہ جو ہے نا یہ مزائل خدا نہ کریں کبھی ایسا ٹائم آئے کہ یوز ہوں یہ جس ایک ملک کو سٹرونگ بنانے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ حملہ کریں گے تو ہمارے پاس بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہتھیار ہیں لیکن مزائل سے زیادہ انسان کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جو انسان لڑائی کر سکتے ہیں وہ مزائل نہیں مزائل کہیں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن انسان آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ایمیز میں یہ بات کرنے والا تھی کہ مزائل چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑھے ہیں چاہے جیسے بھی ہیں کبھی بھی انہیں یوز کرنے کی ضرور نہ پڑے جیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارتے رہے ہیں ہسی خوشی اور واقعی ہی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیشن والی تھی بہت زیادہ پتہ چلا اور اس ویڈیو میں جو ہے انڈیا کے مزائل کے بارے میں زیادہ بات کی گئی وہ بہت زیادہ اچھے تھے بلکل اور اگر آپ کو آتھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا ریکشن اچھا لگا ہوگا اور اگر ہماری بات بری لگی ہو تو اس کے لئے ہمیں اگنور کریں تو پلیز چیلنگ کو لائک شیئر گمینٹ اور سبسکرائب کریں تھانکی سو مچ پوروچنگ اللہ پھر